کسی گاؤں میں کلک کر ہارا رہتا تھا جو اپنے گزر بسر کے لیے روزانہ جنگر سے لکھیاں کٹتا اور بزار میں آ کر بیشتا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک شاگر بھی تھا جس کا نام علی تھا علی سارا دن اس کے ساتھ رہتا اور کام میں اس کا ہار بتاتا تھا ہر روز کی طرح جب ایک دن وہ جنگر میں لکھیاں کٹ رہے تھے تو اچانک ان کو شیر کی آواز سنائے دی جیسے انہوں نے چنگھا سنی وہ دنوں گھپرا کر جلدی سے قریب کے ایک درگ پر چل گئے اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا شیر جو اپنے موں میں ہرن کو اٹھائے ہوئے تھا قریب میں ایک درگ کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنے شکار کی ہوئے ہرن کو کھانے لگا لکھ کر ہارا اور اس کا شاگر دم سادے درگ سے چمٹے رہے اور اس کو دیکھتے رہے کافی دیر بعد جب شیر کا پیٹ بھر گیا تو بچے ہوئے ہرن کو وہاں چھوڑ کر چل دیا شیر کی جانے کے بعد جیسے ہی لکھ کر آرہا اور علی وہاں سے نیچے اترنے لگے پھر دیکھ کر وہ پھر سے اپنی جگہ پر دوبک گئے انہوں نے دیکھا ایک زخمی لومبی جو چل نہیں سکتی تھی گسٹ گسٹ کر اس بچے ہوئے ہرن کی طرف بڑھنے لگی قریب پہنچ کر وہ ہرن سے اپنا پیٹ بڑھنے لگی ابھی لومبی وہاں سے جانے والی تھی تو کچھ اور چھوٹے جانور اس ہرن کو کھانے کیلئے پہنچ گئے پھر پرندے اس سے لطف اندوز ہوئے اور آخر میں چھوٹے چھوٹے کیر مکوڑوں نے اسی ایک ہرن سے اپنا پیٹ بڑھنا شروع کر دیا اس تمام نظارے کو دیکھ کر لکرہارے پر ایک عجیب سی کیفتاری ہو گئی واہ میرے رب تو اپنی محلوک کو کبھی بھی ہوگا نہیں رکھتا اور ان کا رزق ان کے دروازے تک پہنچاتا ہے ان کو بھی جو کچھ محنت کر کے کھانے کے قابل نہ ہو واہ میرے رب اس واقعی کا اس پر اتنا سر ہوا کہ اس نے اپنے کلہاری اپنے شاگر علی کے حوالے کی اور بولا جب مخلوق کو اس کا رب کسی حال میں بھوکا نہیں رکھتا تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت کیوں نہ ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں اللہ ہمارا مقرر کیا ہوا رزق ہم تک پہنچاتا رہے گا اور ہم اپنی کٹیہ میں بیٹھ کر اس کی عبادت کریں گی اے دیکھو نا جب وہ اس زخمی لومڑی کو اس کے گھر رزق پہنچاتا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ ہمیں بھی بھوکا نہیں رکھے گا اس کے بال لکر ہارا اپنی کٹیہ میں اللہ سے لو لگانے میں مصروف ہو گیا اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی لیکن اس کے شاگر نے محنت کی راب نہ لی اور استاد کی جگہ اب وہ لکنیا کارڈ کارڈ کو بزار میں بیچنے کی لیلاتا پہلے ہی دن جب وہ بزار میں کٹی ہوئی لکنیا کو بیچنے کیلئے پہنچا تو ایک انتہائی ماردار شخص نے علی سے سب لکنیاں خرید لی اور اس کی توقع سے بڑھ کر اس کو اجرت ادا کی اور علی کو ہدایت کی کہ آئندہ سے وہ جتنی بھی لکنیاں کٹے اسے میرے گودام میں پہنچا دیا کریں اسی روز وہ خوش خوش اپنے استاد لکر ہارے کے گھر پہنچا اور اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اس کے ہاتھ پر رکھا علی نے استاد کے منع کرنے کے باوجود اس کو وہ رقمتے دی استاد بہت خوشوا اور بولا دیکھا دیکھا آج میرا پہلا دن تھا اور کس طرح میرے پیارے رب نے میرا رسک مجھ تک پہنچا دیا آپ فکر نہ کریں اب آئندہ بھی میں ہر روز اپنی آمدنی کا ایک حصہ آپ کو برابر پہنچاتا رہوں گا دن گزرتے گئے اور شاگر کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا اور وہ نہ صرف اپنے استاد کو اس میں سے حصہ دیتا رہا بلکہ دوسرے غربہ کے لیے بھی لنگر کا اتمام شروع کر دیا دوسری طرف استاد نے اس کو غیبی انداز سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے مزید کنارہ کش کر لیا ایک روز شاگر اپنے استاد کے ہاں پہنچا اور اس کو اس بار کی دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ جا کر اس کے نئے گھر کا استطاہ کرے یہ سنکا استاد بہت خوش ہوا اور اسے دھوائیں دیتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا گر پہنچ کر جب استاد نے اپنے شاگر کا تنا شاندار گھر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا ارے ارے اتنا شاندار گھر اور یہ اتنا بڑا لنگر یہ یہ کیسے ہوا ارے استاد یہ سب آپ کی تعلیم اور اس کلہاڑی کی بدولت ہے جو اللہ نے مجھے اتنا شاندار گھر عطا کیا گھر واپس آ کر استاد بہت پریشان ہوا اور بر بڑانے لگا میں نے آخر اس کو اپنی کلہاڑی کیوں دیجی آج اگر وہ کلہاڑی میرے پاس ہوتی تو یقینا میں بھی ایسا ہی شاندار گھر بنا لیتا واری قدرت یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ اس کو تو تو نے اتنا عمیر کر دیا اور مجھے اتنا غریب مجھے ہر روز اس کی دی ہوئی تھوڑی سی خیرات کو گدارا کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ وہ کل کا چھوکرا جس نے کام بھی مجھ سے سیکھا آج اتنی تھاچ سے زندگی گزار رہا ہے یہ سراسر نا انصافی ہے یہ سراسر نا انصافی ہے جب اس کی آبکہ بہت بڑھی تو ایس سے ایک آواز آئی تونے لومڑی سے متاثر ہو کر اپنے لیے جو راہ چنی تھی وہ رز تو تجھے بلا ناوہ ملتا رہا لیکن تیرے اس شاگرد نے نومڑی کے بجائے چھے سے سبق دیا نہ صرف اپنے کھانے کا انتظام کیا بلکہ تجھے اور تجھ جیسے بہت سارے دوسرے افراد کے لیے بھی رز کی پرہامی کا سبق بنتا رہا اب تو بتا تیری شکایت جائد ہے یا غلط پیارے بچوں اوپر والا ہاتھ ہمیشہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ایک مضبوط اور خوشحار مسلمان جو دوسروں کی مدد کر سکے زیادہ اجدہ مستحق ہے ہم سب کو شیر بن کر زندہ رہنا ہوگا تاکہ اپنے سے کمزوروں کا بھی ہم سہارا بن سکے موسیقی